بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اکلاف راہ کے ساتھ ویتفار کا آدمی وہ آئے اس نے دیکھا اور اس نے فتح کیا لیکن یہ محاورہ علی بن گنڈا پور کے لیے نہیں ہے علی بن گنڈا پور آئے انہوں نے سلام کیا اور کہا حاضر لگوانے آیا ہوں اور واپس چلے گے تو اسے کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی کھودا پہاڑ نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا تو اسلامباد میں پی ٹی ایک کا جو آخری جلسہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنادہ تھا تدفین لاہور میں ہوئی ہے تو لاہور میں پی ٹی ایک کا جو جنون ہے اس کا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُنْ ہو گیا ہے تو پنجاب حکومہ نے پی ٹی ایک کو جلسے کی جانت دے کر ان کا راہ سا بھرم بھی برسٹ کر دیا مرشن نے کشتیاں جلانے کا کہا تھا انہوں نے اپنا سب کو جلا کے راکھ کر دیا ہے تو کہتے ہیں رہا جندر گئی ہے بیڑیاں ادھر گئے ملا تو پی ٹی ای کے لیے اس جلسے میں نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی نہ کنٹینر کھڑے کیے گئے حکومہ نے فری ہینڈ دیا پکڑ دکڑ کی دھمکیاں بال لگائیں لیکن پکڑا کسی کو بھی نہیں تو سارے مفرور اشتہاری ایم این اے ایم پی ایز اور اہدہ داران وہ سب مل کر بھی جلسہ گاہ کو بھر نہیں سکے اور جلسے کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا جو کہہ رہا تھا میں برات لے کر لہور جا رہا ہوں اور دلہن لے کر آوں گا وہ برات لے کر تو لہور آیا لیکن دلہن لیے بغیر فرار ہو گیا اور رستے بھر دھمکیاں لگاتا رہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں نے لہور آ کر دکھا دیا تو علی بن گھنڈاپور صاحب جنہوں نے پنجاب کو فتح کرنا تھا لہور میں انہوں نے برات لے کر آنا تھا باجے گاجے کے ساتھ اور انہوں نے بڑی لمبی لمبی چھوڑ رکھی تھی وہ دم دبا کر واپس بھاگ گئے ہیں دلہن کا تو ہتاں پتہ نہیں لیکن دلہ جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے اور برات جو ہے وہ حیران پریشان کری ہے کہ سادر نہ بڑھے کی نہ برات کوئی براتیوں کو روٹی ملی نہ باجہ گاجہ ہوا اور دلہ جو ہے وہ پتھلی گلی سے نکل گیا تو جلسے کا سب سے بڑا ہیرو جو ڈان بنا پھرتا تھا علی بن گھنڈاپور اس نے اڈیالہ جیل کی دیواروں کو توڑ کر عمران خان کو نکالنا ہے اور جو کچھ اس نے تحریک انصاف کے ساتھ کر دیا ہے ان دو جلسوں میں اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ سادر نہ ہویا کیے تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا علی بن گھنڈاپور تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کر گئے گرفتاری کا بھی ڈر تھا اور مو سے نکلے ہوئے الفاظ کا بھی ڈر تھا کہ کہیں پھر دوبارہ اگر انہوں نے لاہور آ کر کوئی تقریر کر دی تو انہیں مارگلہ کی پہاڑیوں کا رکھنا کرنا پڑ جائے پہلے ہی سافٹویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب دوبارہ ان میں سافٹویر اپ ڈیٹ کرانے کی حمد نہیں ہے تو میں نے اس لئے اختلاف رائے کے پروریم میں جو آخری میرا ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس پر میں نے ذکر کیا تھا کہ علی بن گھنڈاپور اپنے قریبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور نہیں پہنچ سکتے ہیلے بھانے ان کا خیال تھا کہ راستے میں رکاوٹے کھڑی ہوگی کہ ان موٹر ویس سے آتے ہوئے ان کو راستے میں پوئی رکاوٹ نہیں ملی تو جگہ جگہ خود ہی گاڑیوں کو کھڑا کرتے رہے اور ڈنڈے لے راتے رہے تو انہوں نے اپنے کافلے کو اتنا گو سلو کر دیا کہ جب وہ لاہور پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا اور پھر انہوں نے ایک ٹرک کو دیکھ کر اس کے اوپر کلاشن کوف کا مارا دستہ اور اس کا شیشہ توڑ دیا اور تاثر دیا کہ بس ہوئے یعنی جیسے انہوں نے بڑا افسوس ہوا ہے کہ انہیں راستے میں جلسہ ختم ہونے کی خبر ملی ہے اور اس کا انہوں نے بڑا افسوس ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے اندروں مندہ خوش ہو رہا سی کہ شکر ہے میں وقت پہ جلسے بھی نہیں پہنچ سکا اور انتظامیہ نے بڑا اچھا کام کیا کہ چھے بجتے انہوں نے جلسہ گاہ میں اعلان کرا دیا کہ جناب جلسے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو جتنے حضرات ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں سٹیج بھی پولیس نے آرام سے خالی کرا لیا ایک ایس اچو چڑھے آ سٹیج دیوتے اور وہ جو مدید داخلہ موسن نکوی کہتے ہیں یہ ایک ایس اچو کی مار ہیں تو وہ مجھے بات درست ہوتی نظر آئی کہ ایک ایس اچو نے سٹیج کے اوپر چڑھ کر پورا سٹیج خالی کرایا اس کے بعد جو جلسے میں لوگ شرکت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جلسہ ختم ہو گیا ہے آپ لوگ چاہے تو گھروں کو واپس جا سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اپنی لالٹینے روشن کر کے جلسہ کرتے ہیں لیکن جو جلسے کا وقت ہے وہ ختم لاؤڈ سپیکر بند ڈی جے کے گانیری بجے گے ساؤنڈ والا خود ہی چھے بجے اس نے بند کر دیا تو اس کو کسی نے کہا کہا ہی نہیں ہے تو پولیس نے بڑے آرام سے پی ٹی اے کا جلسہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے جس کا پنجاب میں بہت بڑا منڈٹ ہے جو پنجاب کو فتح کرنے کے دعویٰ رکھتی ہے جو بھی مخصوص نشستوں کے لیے گمسان کے لڑائی لڑ رہی ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کے جلسے کو ایک کارنر میٹنگ کی طرح پولیس نے ڈسپرس کر دیا اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی مین گنڈاپور جو ہے ان کو پنجاب حکمہ روکے گی نہیں اور وہ جلسہ گاہ میں آئیں گے لیکن وہ جلسے میں شرکر نہ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو علی مین کی فنکاریاں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں ویسے بھی سب کو پتا تھا کہ علی مین گنڈاپور وہ بادل ہے جو گرشتہ ہے مگر برستہ نہیں ہے اور یہ ہوا ہے علی مین گنڈاپور لاہور میں اس وقت انٹر ہوئے جب کہانی ختم ہو چکی تھی اور دیگوں میں چاول جو ہے وہ بالکل دیگیں تھنڈی ہو چکی تھی چاول ختم ہو چکے تھے لوگ گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے کیونکہ جلسے میں عموما جو ہے وہ جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ آخر میں خطاب کرتی ہے تو عمران خان کا خطاب جو ہے ایک پرانا لاہور میں جلسے کا خطاب کارڈ پیٹ کے اس کو جس میں انہوں نے خلق بھی لیا لوگوں سے دو چیرمنٹ کا خطاب لوگوں کو سنوا دیا گیا اور کہا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم نے آپ کو عمران خان کی تقریر سنا دیا عمران خان اڈیالا جیل میں ہے حالانکہ وہ تقریر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں سنائے گی پرانے تقریر کو ایڈیٹ کیا گیا میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا آپ سب کا شکریہ ماشاءاللہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دل میں وہ شعور دائلا آپ کو جگایا جو میں کال دینے والا ہوں زیادہ دور نہیں وہ کال تو خان صاحب آپ نے اس سے بڑے بڑے جلسے کی ہیں یہ تو کوئی جلسہ ہی نہیں تھا یہ تو چھوٹی سی جلسی تھی جس میں آپ کی تقریر گلتی سے چلا دی گئی تو بارہل عمران خان صاحب کی رات ظاہر ہے وہ بڑی خراب گزر نہیں ہے تو علی بن گھنڈاپور صاحب نے پہلے تو غصے میں ایکٹنگ کی پھر ایک اپنی گن کو مارا شیشہ توڑ دیا اور تاکہ خبر بنے کہ علی بن گھنڈاپور نے کلاشن کوف چلا دی چلائی ٹریک کے اوپر وہ بھی دستے کے ساتھ گولیاں نہیں چلائیں پھر وہ پیدل وہاں سے چل پڑے جلسہ گاہ کی طرف تاکہ اور زیادہ تخیر ہو جائے اگر لوگ رہ بھی گئے ہیں تو وہ بھی گھروں کو لوٹ جائیں پھر جلسہ گاہ میں پہنچے وہاں پر تو لوگوں نے جو چند ایک موجود ہے وہاں لالٹینے اپنی جو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے وہ جلائی اور علی بن گھنڈاپور نے کہا میں آ گیا ہوں میری حاضری قبول کی جائے اور اب میں جو جلسہ ہے یا جو تقریر میں نے کرنی تھی جو بیانیاں دینا تھا میں کل دوں گا تو بھائی آج کیا پرابلم تھی ان کو چاہیے تھا جتنے میں لوگ وہاں موجودہ اور جلسہ کرتے امام پاکستانیوں کو بالخصوص زندر دلانے لاہور داتا کی ریلی کے باسیوں کا میں عبران خان کی طرح سے شکریہ عدا کرتا ہوں اور پختون خواہ کی عوام کا جو کہ آج بھرپور طریقے سے نکھلی اور رکاوٹیں دھو کر کے اس وقت موٹر وے کے مختلف مقامات پر رنگ روڈ پر وہ اس وقت بھی مقابلہ کر رہے ہیں فسائیت کا میں یہاں پر آیا آپ نے میرا استقبال کیا جلسہ گارے سب کو لکھار کے لے گئے تھے میں کل آرام سے یہ بہت تقریر کرنی تھی جو کہ سیلر دشو ہے میں آرام سے پوری بات اپنی تقریر میں کروں گا اور اپنا بیانیاں پیش کروں گا ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ علی من گھڑاپور نے یہ کہہ دیا کہ وہ جلسہ کر کے جائیں گے چاہے وہ رات بھر یہاں رہے ہیں چاہے وہ صبح رہے ہیں لیکن انہوں نے جیسے ہی وہ بات کی لوگوں کو ہاتھ لائیا گاڑی میں بیٹھے جیسے وہ کہتے ہیں پرینک ہو گیا کیمرہ دیکھے ہاتھ لائے تو علی من گھڑاپور ویسے ہی کیمرہ دیکھ کر ہاتھ لاتے ہوئے واپس جو ہے وہ سپیڈ دو سپیڈ چلے گے جس سپیڈ سے وہ آئے تھے اس سے پانچ سو گناہ جانرل سپیڈ کے ساتھ ان کی گاڑیاں ان کو لے کر لاہور سے نکل گئی کیوں کہ بھائی ان کو یہ ڈر تھا ان کے وارنٹ گرطاری جاری ہو چکے عدالت جو ہے وہ حکم دے چکی ہے کہ علی من گھڑاپور کو گرطار کر کے پیش کیا جائے تو ان کو لگ رہا تھا پنجاب پولیس نے ان کو آج رات مہمان بنا لینا ہے انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا اچھا اس سے بڑی ان کی جو انتظامیاتی جلسے کی انہوں نے بھی نہیں انتظامیات سے رابطہ کیا کہ ہمارے ایک جو مین مقرر ہے وہ بھی نہیں پہنچے مین سپیکر تو ہمیں ایک آتھ گھنٹہ ٹائم بڑا دیا جائے تین سے چھے ٹائم تھا اگر پی ٹی اے درخواست دیتی تو شاید ٹائم میں ایک دو گھنٹے بڑا دیا جاتا گورنمنٹ خود کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی درخواست دیتے ہم ان کا ٹائم بڑا دیتے ہیں ایک دو گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں علی من گھڑاپور راستے میں ہے پہنچ جائیں گے لیکن علی من گھڑاپور تو میک شور کر رہے تھے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ انہیں واقعی وہاں پہ جا کے خطاب کرنا پڑے کیونکہ ان کے موز سے اگر کوئی بات نکل جاتی وہ جو آٹھ گھنٹے والا معاملہ ہے ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں جا سکتی ہے ویسے میں تو اس کے حق میں نہیں مجھے تو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی مہمان نوازی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جو کہا تھا جلسے کو جس طرح انہوں نے ہیڈل کرنا تھا وہ کر دیا صرف تقریر جو ہے وہ چونکہ عمران خان کی کہنے پہ کر بیٹا تھا تو فز گیا لاہور کے جلسے میں اس نے وہ والی غلطی نہیں دورائی کہ عمران خان کی تقریر کرتا بلکہ اس نے وہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ وہ تقریر کرتا اب وہ تقریر کرے گا عمران خان والی لیکن اتوار کے روز جب وہ پہنچ جائے گا کے پی کے میں اور وہاں وہ اپنا بیانیاں بھی جاری کرے گا اور وہاں وہ گرم جوشی کے ساتھ تقریر کرے گا تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے سام نکلنے کے بعد لکیر پیٹنا تو وہ لکیر پیٹیں گے اس سے تو بہتر تھا کہ پیڑے جلسہ نہ کرتی کچھ بھرم رہ جاتا اسلامباد کا جلسہ تو پختونوں اور افغانیوں نے کسی حد تک اس پر رونک لگا دی تھی لیکن لاہور یہ تو بالکل ہی نکلے لاہور کا جلسہ بری طرح ناکام تھا بلکہ جو پٹی ہے سیال کورٹ گجرہ والا یہ بالکل موٹر وے سے دریکٹ مہامنڈی میں لینڈ کرتی ہے رنگ نوٹ سے ہوتے ہوئے اور سلامت موٹر وے بھی تو یہاں تو لاہور کے باہر سے لوگ کو آنا چاہیے تھا چلے لاہور یہ ذرا تھوڑے رک رکاو کے آدھی ہے ان کی طبیعت میں تھوڑا سا وہ کہہ کہتے ہیں نخرا ہے ایٹیچوڈ ہے تو عمران صاحب کے جلسے میں ڈی ایچ اے سے لوگ پیدا چل کے آگے تھے زیادہ تھا ڈی ایچ اے کے لوگ تھے پھر کینٹ کے لوگ تھے ڈی فینس رلیٹڈ لوگ تھے پڑی لکھی فیملیاں تھی اب یہ فیملیاں تو عید پہ کبھی بکرا منڈی نہیں جاتی خریدنے کے لیے کوئی بکرا یا مہیشی تو عمران صاحب کے جلسے کے لیے یہ مہیشی منڈی کیوں جاتے یہاں تو لاہور منارے پاکستان میں ڈی جے بٹ کے گانے ہوتے عمران گاتا کوئی اور چھوٹا موٹا کنسرڈ ہو جاتا تو تھوڑی جو مومی ڈیڈی فیملیاں ان کے بچے خوش ہو جاتے کہ ہم نے مفت کا کنسرڈ دیکھا مفت ایک اپنا مزہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ اتظار کر رہے تھے کہ جو ہے وہ آئے گا پختنہا سے دو چار لاکھ لوگ لے کر وہ مگر جب وہاں سے نکلا تو اسی وقت اس کے ساتھ کوئی اتنا بڑا کافرہ تھا نہیں تو پتا چل گیا تھا کہ پوتھ کے جو پاؤں ہیں پالنے میں وہ نظر آ جاتے ہیں کہ ان کی باسکٹ ہے اس میں کیا ہے تو ان کی باسکٹ میں کچھ نہیں تھا تو وہ بچ گیا ہے عمران وہ ایک تقریر سے بچ گیا ہے وہ ایک تنازے سے بچ گیا ہے اگر وہ اس قسم کی بات لاہور میں کرتے تو انہیں علم تھا کہ یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو ان کے پاس اس سے بہتر کوئی چوائس ہی نہیں تھی تو یہ سارا ایک ڈراما جو تھا یعنی یہ پورا شو جو ہے وہ علی بن گنڈاپور کے ایک اردگید گھوم رہا تھا کہ علی بن گنڈاپور کیا کرے گا لوگوں کو اس بات سے گردی تھے کہ اس پوراں میں کتنے لوگ جاتے ہیں یہ پاور شو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اب میں اسے کہوں کہ لوگ زیادہ نہیں تھے کم تھے ایک تو عمران خان اس جلسے میں نہیں تھے تو یہ اٹریکشن ویسے ختم ہو گئی دوسرا پیٹے کی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ایک جو جس کو لوگ سننے کے لیے جا سکتے تھے وہ شیرد المربت تھا وہ سلوٹ میں شامل ہی نہیں اس نے ایک بہانہ بنایا کہ مجھے کرونا ہو گیا وہ گھر بیٹھ گیا اسے پتا کہ میں نے بھی اگر کوئی اُلٹ بات کر دی تو میں بھی دھر لیا جو پچھلے جلسے میں وہ بھی جھوم رہے تھے انہوں نے بھی کہیں وہ کہتے ہیں دو گونٹ لگا لی اور پھر اس کے بعد ان کی حالت خراب تھی تو اس جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک فگر دے رہی ہے وہ کہتے ہیں جناب شام چھ بجے جب جلسہ گاہ میں جلسہ ختم ہوا تو اس میں پندرہ سو سے سولہ سو لوگ تھے ویسے انہوں نے ایک سفر کم کر دیا ہے میں بڑا کے کہہ دیتا ہوں کہ پندرہ ہزار لوگ تھے یا سولہ ہزار لوگ تھے مگر وہ کہتے ہیں جی علیہ امزہ کے ساتھ سو لوگ آئے تھے لطیف خوصہ پچیس لوگ لائے حلیم عدل شیئر کراچی سے سال لوگوں کا انقلاب لے کر آئے زرطاج بل کے ساتھ سو ڈیٹس آف راج جلسہ گاہ میں آئے گوجہ والا سے اسی پچاسی لوگ آئے فیصلہ باد سے تریسٹ سے ستتر لوگ آئے سائی والا سے چھمبی سے باتیس لوگ اور ملتان سے ایک سو سترہ سیکسٹر پچپن لوگ موجود ہیں یہ ان کی پاس جو انٹیلی سے سپورٹ آتی ہے نا یہ انہوں نے اپنا فگر دیا ہے اب وہ کہتے ہیں جی پنجاب سے تین ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں یہ اوورال انہوں نے ایک فگر دیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جلسے میں اعتداد بڑھ گئی ہے تو پندرہ سو سے بڑھا کے انہوں نے تین ہزار کر دیئے تو شام پانچ میں جلسہ کا ایک منادر شیئر کی گئے تھے اس میں جلسہ کا خالی تھی لیکن اس کے بعد پھر توڑا راش بڑھ گیا تو میں کہتا ہوں جلسے میں لکھ آف رات تھے سو نامی تھی لیکن کھاندہ بیتا کشنی گلاس فنڈا دیا اس میں کوئی بیس پچیس اشتہاری ملزمان پکڑے گئے ہیں جلسہ گیا کہ آس پاس فیس دیٹیکشن کیمرے لگے ہوئے تھے اور انویسٹیگیشن ٹیم میں وہ موجود تھی اس میں انہوں نے بارہ چودہ لوگ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں اشتہاری ہے پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے اشتہاری ہیں یا وہ ایسے کوئی اشتہاری ملزم تھے تو بارہل یہ جو شو ہے یہ پوری طرح ایک فلاپ شو رہا ہے آہ میں اگر فلاپ کہوں تو آہ ظاہر ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ بائیسٹ ہے لیکن آہ وہ کہتے ہیں جبانے خل کو نکا رہا ہے خدا کہتے ہیں اس جلسے کا آپ امپیکٹ دیکھیں کہ میڈیا پہ بھی یہ غائب ہو گیا کوئی زیادہ ایسی پروریم بھی نہیں ہوئے تو اس جلسے سے بیرسر گوھر سلمان اکرنواجہ اور پجاب سمیلی اپورشنل لیڈر احمد خان فجر سوید دیگر اینواؤں نے خطاب کیا تو یہ ٹوٹل اس کا جناب اس جلسے کے اندر پی ٹی ای نے اتنی سی بھی وائلیشن نہیں کی کہ ان کا خلاف کوئی پرچہ درج ہو جاتا پچھلے جلسے میں اسلامباد کے جلسے میں تو انہوں نے ٹائم کو کروس کیا اور پھر ایک افسر کوئی ارمال بنایا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ارکان اسمبلی تک کو پارلیمنٹ کے دروازے سے گرفتار کیا گیا لیکن اس جلسے میں پی ٹی ای نے بالکل وہ بیہیو کیا جو سافٹویر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہوتا ہے ایک اہم خبر جو اس جلسے کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ کہ وزیراعلا کے پی کے کنٹینر سے ڈی جے ٹیم کے موبائل فون غائب ہو گیا جو ان کے ساتھ ٹیم آئی تھا کنٹینر کے ساتھ اس میں جو ڈی جے کی ٹیم تھی اس میں ان کے پاس تین موبائل تھے جس میں انہوں نے موسیقی اور پارٹی ترانے بھرے ہوئے تھے ڈی جے جو ہے وہ موبائل سے سانگ چلاتے ہیں تو لہور جب وہ پہنچے تو ان کے پاس وہ موسیقی کا مواد ہی نہیں تھا اگر علی مین گھنڈا پر ٹائم لی پہنچ جاتے اور اس کنٹینر پر کھڑے خطاب کرتے تو ڈی جے کے پاس بجانے کے لیے کچھ نہیں تھا پھر جو کچھ بجانا تھا وہ پولیس نے بجانا تھا تو بارہل ڈی جے کی دونوں گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکیں اور اب تو خیر تمام لوگ واپس جا چکے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ مقصود رجزتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے وضاحت جاری کی ہے اس پر چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو سوال نامہ بھیجا ہے ان سے نو سوال پوچھے ہیں اور ان سے جواب مانگا ہے جسٹس قاضی فائصہ نے چودہ سپٹمبر کو اکثریتی ججزت کی وضاحت پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے اور ان سے کچھ سوال پوچھے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ جو آر ججوں کی جانب سے یہ اکثریتی ججوں کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے یہ وضاحت جو ہے وہ کس نے مانگی تھی اور الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کے لیے درخواست کم دائر کی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفرق درخواستیں کاؤز لسک کے وغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں ریجسٹرار سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ریجسٹرار آفیس نے متعلقہ افریقین اور ٹارنی جنرل کو کوئی نوٹس جاری کیے کس کمرہ دالت میں یا چیمبر میں ان درخواستوں کو سنا گیا درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاؤز لس جاری کیوں نہیں کی گئی آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ دالت کیوں فکس نہیں کیا گیا اوریجنل فائنل آرڈر سپریم کورٹ ریجسٹرار میں جمع ہوا بغیر یہ آرڈر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا تو یہ ایک بہت بڑی چار شیٹ ہے جو چیف جسٹرس نے اکثریتی ججوں کے حوالے سے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے کے خط میں ڈرافٹ کی ہے ان سوالوں کے جواب آنے کے بعد چیف جسٹرس قاضی فائنسہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں اس کے بارے میں رائے قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مم کہنے کے چیف جسٹرس جو ہے اس حوالے سے کوئی اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کانسل میں لے کے جائے یا وہ اس معاملے کوئی اوپر جو ہے وہ خود کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جسٹرس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹرس سپریم کورٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے درخواست وکیل ندیم شبلی نے دائر کی ہے اور اس کے مطن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹرس بننا ہے جسٹرس منصور علی شاہ اس وقت سینئر ترین جج ہیں تو ان کی تیناتی کو وزیراعظم اور صدر متنازہ بنا رہے ہیں جسٹس قاضی فائصہ کا بطور چیف جسٹرس نوٹیفکیشن ان کے خلف سے پہلے جاری ہو گیا تھا تو اب بھی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاب نے مقصور نشستوں کیس میں مزید وضاحت کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور بیرسر گوھر نے عزید کرامت کے ذریعے درخواست دائر کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر قومی سملیو وزاحتی حکم نامے کی روشنی میں دونوں سملیو کے جو خطوط ہے ان کو نظر انداز کردینا چاہیے چودہ سپٹمبر کے وضاحتی حکم نامے کی روشنی میں الیکشن کمیشن بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے معاملے کے ذریعے ارتباع ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نشستیں الارٹ کرنے سے روکا جائے تو یہ برسر گوھر نے درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے لیکن آج ایک اور بڑا عام کام ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلٹ پارٹی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک نشست الارٹ کر دی ہے تو قومی سملی میں حکومان اتحاد کی ایک اور سیٹ بڑھ گئی ہے پیپلٹ پارٹی کے سمینہ خالد گھرکی کا مخصوص نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے حکومتی بینچز پر قومی سملی مسلمی قنون کی ایک سو داس اور پیپلٹ کی ستہ نشستیں ہیں وزیر احمد شباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں پرائیم ایسٹر نے دو دن لندن میں قیام کے بعد تئیس طب مرک کو امریکہ جانا ہے ایک ہفتے کے دورے کو دوران وہ قومی سملی سے خطاب کریں گے ستائیس طب مرک کو پرائیم ایسٹر کا خطاب ایکسپیکٹڈ ہے ان کے ہمراہ وزیر خزانہ محمد دورنگزیب اور عطا تالر بھی ہوں گے جبکہ وزیر خارجہ عساق ڈار وہ ان کے ساتھ لندن میں موجود ہے لیکن امریکہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عساق ڈار سفارتی مصروفیات اور شنگائی تاون تنظیم کے سربراہن حکومت کے جلاس کی تیاریوں کو پیش نظر نیو یاک نہیں جا رہے علی من گنڈا پور نے کہا کہ جلسے میں آ کر انہیں حاضری دے دی ہے تو داتا صاحب نہیں آئے تھے آپ آپ نے لاہور میں جلسے سے خطاب کرنا تھا لگتا ہے یوں کہ علی من گنڈا پور صاحب لاہور صرف سلام کرنے کے لئے آئے تھے اور سلام قبول ہے جناب علی من گنڈا پور صاحب نے کہا کہ وہ کل تقریر کر کے اپنا بیانیاں پیش کریں گے تو مریم اورنگزیب نے جواب دیا کہ بیٹا سو جاؤ اب تمہاری تقریر کوئی نہیں سنے گا تقریر جلسہ گاہ میں ہوتی ہے اب یہ تماشی اور نوٹنکی ختم کریں اور مقابلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کے کاموں سے مقابلہ کریں آئیں اپنے اپنے صوبے کے عوام کو ان کے لئے بہتر سولیات کی فراہمی میں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس کی نیت ہی جلسے میں شرکت کی نہ ہو جو اپنے گھر سے دو بجے کے بعد نکلا ہو تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہو سکتی تھی تو تریکی انصاف کی کارکورن اپنی لیڈرشپ پر بڑے برخم ہیں اور وہ کہتے ہیں اصل واردات لیڈرشپ نے خود ڈالی رہنما مائک اور لائٹنگ خود بند کروا کے بھاگ گئے لیڈرشپ نے عوام کو میدان میں چھوڑ دیا کافی نرازگی پائی جاتی تھی جو جلسے میں شریک لوگ تھے حاصل کر وہ لوگ جو کے کے پی کے سے آئے تھے وہ اس بات پر نراز ہے کہ جو مقامی قیادت ہے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے تشریف لے گئے خبر یہ کہ اسلامباد ریڈ زون میں ایک بار پھر کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ہیں اسلامباد میں آئینی ترمیم کے خلاف وکلہ تحریک کے خدشے کے پیشے نظر یہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں ڈی چوک سرینہ چوک اور میریٹ چوک میں اجزامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کنٹینر لگانے کے لیے رات گئے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا ہے تو اسلامباد کا جو ریڈ زون ہے وہ وکلہ کی ممکنہ تحریک کے حوالے سے اس کو ایک بار پھر سیل کیا جا رہا ہے اس کے لئے سوشل میڈیا انفلینسر ساحل عدیم کی گرفتاری کے لیے جوڈیشل مجسٹر نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے کچھ عرصہ قبل ساحل عدیم کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں سندھی قوم کے خلاف نفرت اور تاثر پر مبنی باتیں کرتے ہوئے سنا گیا سندھیوں کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سندھی لوگ اپنی بیٹی کو شادی سے قبل ویڈیروں کے حوالے کرتے ہیں تو ان کے خلاف تاظرات پاکستان کی دفعہ ایک سو تریپن یعنی مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا پانچ سو پانچ ایک سی اکسانے کا ارادہ اور دفعہ پانچ سو یعنی حد تکیزد کی سزا کے علاوہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ پانچ سو بارہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا تو وہ مقدمہ میں پیش نہیں ہو رہے تھے تو ادم پیشی پر مجسر نے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ وہ ملزم کو گرفتار کر کے چوبی دسمبر کو عدالت میں پیش کرے اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے خفیہ مقدمات میں گرفتاری ایک وانے اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ایک کوٹ سے رجوع کر لیا ہے لاہور ایک کوٹ میں درخواست ظاہر کی گئی ہے کہ سابق خاتون اول ہونے کے باوجود انہیں مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل دوسرے مقدمات میں ان کی غیر قرونی گرفتاری ہو رہی ہے اور اب بھی پولیسوں نے کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے تو لاہور ایک کوٹ خفیہ مقدمات کی تفصیلات فرام کرنے کا حکم دے اور ان کی گرفتاری کو رکا جائے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سے مرکات ہوتے اگلے ویلوگ میں اپنا گردن ورکلوں میں بہت خیال لکھئے گئے